چکن اور ویجیٹیبل چاو مین بن کے ریڈی ہو چکے ہیں جب آپ اس ریسپی کو بہتا ہے ترائی کرتے ہیں فیڈبیکیں مہنے ساتھ شیئر کیجئے گا ریسپی کو ٹرائے کرنے کے بعد فیڈبیک میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور جلدی سے جائیں مائی ویڈیو کو فل ووچ کریں لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس مزیدار سے چھیکن ان ویجیٹیبل چاومین کو سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس چھیکن ہے جو کہ 250 گرامز برابر ہے یہ کوئی چھٹے چھوٹے سے پیسز میں اس طرح سے کر کے بائٹ سائز جو پیسز ہوتے ہیں اس میں کر کے آپ نے کٹ کر لینا ہے اس طرح اب ہم اس ٹرائے چھیکن کے اندر تقیباً ہاف ٹی سپون کے برابر شامل کریں گے نمک اور ہاف ٹی سپون کے برابر ہم اس کے اندر کالی مچھے شامل کریں گے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے 1 ٹی osob ہوت سورس حف ٹی سپون ہم اس کے اندر وینگر شامل کریں گے اور 1 ٹیبل سپون وینیگر سوری وہ ہم نے 1 ٹیبل سپون سویا سوس ڈالا ہے پھر ہم نے 1 ٹیبل سپون وینیگر شامل کیا ہے تو یہ سویا سوس تھا اب ہم اس چکن کو اچھا سے مکس کر لیں گے تو یہ اب اس چکن اچھا سے میرینیٹ ہماری ہو چکی ہے تو اب ہم اس کو رکھ دیں گے سائن پہ 10-15 منٹس کے لیے رتی دے میں ہم اپنی ویجیٹیبلز پریپیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس پین ہے فلیم کو ہم ہائے پہ بلکل آن کریں گے کیونکہ چائنیز ڈیشز جو ہوتی ہیں وہ ساری ہائے فلیم پہ کے اوپر کوک ہوتی ہیں تو اب ہائے فلیم پہ تقریباً دو منٹ کے لیے ہم اس کو پری ہیٹ کریں گے تاکہ یہ اچھا سا درم ہو جائے پین اچھا سا ہمارا ہیٹ اب ہو گیا ہے اس کے اوپر سے ہیٹ نکل رہی ہے تو اب ہم اس کے اندر تقریباً 2 ڈیبل سپونز کے برابر اور شامل کریں گے تو اور یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہوں اور ویجیٹیبلز کو کوک کرنے کے لیے 2-3 ڈیبل سپونز آئل آپ کو چاہیے ہوگا اور اب اس کے اندر ہم 1 ٹی سپون بھڑ کے لہسن ڈرکھا پاوڈر پیسٹ شامل کر رہے ہیں اس کے اندر پاوڈر آپ نہیں کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ نے پیسٹ ہیوز کرنا ہے اب اس لہسن کو آپ نے ساوٹے کرنا ہے ہرٹی ٹو پورٹی سیٹنز کا تو لہسن جب اس طرح کا ہونے لبج ہے کہ اس کا کلر چینج ہو گیا ہے آپ نے اس ڈش کے اندر لہسن کی کلر کو براؤن پر ہی رہ کر جانا ہے پھر یہاں پر ہمارے پاس کیبچ ہے تقریباً ایک کپ کے برابر یہ ہم اس کے اندر ڈال لے ہیں پیاز ہے ہمارے پاس ایک میڈیم سائز کا شملا مرچ اور گاجر ہے ہمارے پاس ایک ایک بڑی اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب آپ نے اس کو ہائی فریم کے اوپر کوک کرنا ہے دو ستی میڈر تک اور ہم اس کے اندر ہی ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہوں گے وہ ہم ڈالیں گے تو اب ہم اس پیچولا رکھ دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر مسالے ایڈ کرنے ہیں تو مسالوں میں اس کے اندر لیس دن ہاف تی سپون نمک شامل کریں گے کیونکہ سوسس کے اندر بھی نمک موجود ہوگا تو ہم وہ بھی اس کے لئے ہاف تی سپون کالی مرچو کا پاوڈر ٹی اچھے سے مکس کریں گے ای تی نمک کی ایک خوک کرنا ہے اور اب ہم اس کے اندر بعد ہم اس کے اندر باقی سوسس عید کرتے ہیں سوسس میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹی بل سپون سویا سوس دور ون ٹی بل سپون ہم اس کے اندر engagempl اور اب آپ اس کے اندر ہاف تی بل سپون چلی سوس اے اچھے سے ہم اس کو پہنگیں کچھ پہنک کریں چومینک ہے ایک منور میں چاومین کریں گے یہ ویچی ہے Coryniveau کی دی؟ اپن میکنے اکتے ہیں اکتے ہیں چین رکھی زیادہ کے بعد ہم بڑھیں کریں گے پہنگے کی دیکھ بڑھیں گے اور شاملیں ایک پہنگی اب میکنے اکتے ہیں آیے میں پہنگے کے بڑھیں گے میں حلتے ہوج recruit اسièrement ہمارے چکن سے معلوم ہوں ہو تو وہ مرم کی کوئی س lle система کی怒ری چھک ہے ہمارے چکن گہ سٹ Service ریا سے فائد کر گئے کر رہے ہیں بھی آل ایسی کہ آپ کو آل ایسی میں بنا کریں اس کو عمل کریں کر جو رہے ہوں ٹھیکن کے لئے ٹھیکن چھکن پا selves پا نے ماں اور ملید کی ضرورت۔ طرق پا jest ہاں Beauty پا 선배 جاد یہاں게 ب الجلوس میں م کرے گا لیکن جب ہم اس کو کوپ کریں گے تو اس کے جو پارٹیکلز ہیں یہ بھی اچھا سے ڈیزولف ہو جائیں گے اب ہمارے پاس یہاں پر چلی گارلک ساس ہے یہ ہم اس کے اندرے ڈال رہے ہیں 1 ٹی بل سپون چلی ساس 1 ٹی بل سپون یہ بیسی закрыlی ہمارے پاس ہوت ساس تھا اب ہم اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندرے ڈالیں گے 1 ٹی بل سپون سویا ساس اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے ون ٹی سکون وینیکر اب یہ ہمارا زبدست سا ایک سوس رڈی ہو چکا ہے جس کے اندر ہماری سپیگٹی پک ہوگی جو ہم نے الڈینٹے سپیگٹی رکھی ہے وہ اس کے اندر جا کے اچھے سپک ہو جائے گی کہ اب ہم چلتے ہیں نیکس سٹم کی طرف تو اور چکن ہمارے پاس یہاں پر دن ہو چکی ہے اس چکن کے اندر یہاں پر ہمارے پاس سپیگٹی ہے 200 گرم سپیگٹی ہے اور آپ نے اس کو اتنا بوائل کرنا ہے کہ جب ہم اس کو ہاتھوں سے توڑیں تو یہ ٹوٹ جائے لیکن جس طرح بلکل میش ٹرائپ کی ہو جاتی ہے اس طرح آپ نے اس کو فل کوک نہیں کرنا یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چکن کے ساتھ اب اس پیگٹی کو مکس کرنے کے بعد جو ہمارے پاس یہاں پر سوس تھا یہاں اس کے اندر ڈال دیں گے اب ہائی فریم پہ آپ نے اس سوس کو اس سپیگٹی کے ساتھ کوک کرنا ہے اچھا ویجیٹیبلز ہم اس پوزیشن پہ اس لیے نہیں آئٹ کر رہے کیونکہ ویجیٹیبلز ہمارے پاس فل کوک ہوئی ہیں اس سپیگٹی ہماری اس سوس کے اندر ہی اچھے سے کوک ہو جائے گی تو اب ہم اس کو اچھے سے کوک کر لیں گے یہ جو پانی ہے ہمارے پاس یہ بلکل ڈرائ ہو جانا چاہی ہے اب جب پانی خوش ہو جائے مسئلہ کسی ویجیٹیبلز سکیں جو سکتے کوک ہو جانا چینز کسیو سکتے ہیں اس سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے چکل ویجیٹیبل سو امین یہاں پر ہمارے پاس دن ہو چکا ہے جب آدمی آدمی اور ہم بندیا ہے چکل ویجیٹیبل سو امین یہاں پر ہمارے پاس دن ہو چکا ہے ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ہری پیاس جتنی آپ کو پسند ہو آپ ڈالیں اور ہری پیاس تو چینیز ڈشیس کے اندر لازمی یوز کی جاتی ہے اس لئے آپ اس کو لازمی ایڈ کیجئے گا اب میں اسے اچھا سے مکس کرتی ہوں اور پھر ہم اسے سرف کریں گے تو اب یہ ہمارے مزدار سے چیگن اینڈ ویڈیڈبل سوامین بن کے ریڈی ہو چکے ہیں آئی ہاپ آپ سب کو بھی ہماری ویڈیو ریسپی بہت پسند آئے گی ریسپی اچھی لگے تو مائی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ایک اچھا سے کمیٹ ضرور کیجئے گا اللہ حافظ